مسلم نینون کی نائب صدر مریم نواز صبح لہور سے لندن روانہ ہو گئی سابق وزیراعظم شہباز شریف کا بھی ایک دن پاکستان میں قیام کے بعد اچانک لندن جانے کا پلان نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر ساڑھے نو بجے لندن روانہ ہوں گے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو اہم ملاقات ہوگی نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے اطمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں نگرہ وزیراعظم انوارولا کاکر کی نیو یورک میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوہ سے ملاقات جیو نیوز سے گفتگو میں کرسٹلینا جارجیوہ نے کہا ہے کہ پاکستان سے امیروں سے مزید ٹیکس لینے اور غریبوں کا تحفظ دینے کا کہا ہے یہی چیز پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں وزیراعظم نے سربراہ آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا راولپنڈی میں شیخ رشید کی رہشگاہ لالحویلی خالی کروا کر سیل کر دی گئی مطروقہ وقف ملاق کا سب سویرے ایف آئی اور پولس کی بھاری نفری کی موجودگی میں آپریشن ڈیپٹی ایرمنسٹریٹر کے مطابق شیخ رشید اور ان کے بھائی لالحویلی سے متعلق کوئی مستند دساویزات پیش نہیں کر سکے شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کا لہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی طرف پیش شفت ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں امریکی ٹی وی کو انٹیویو میں یہ بھی کہا کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول میں پہل کی تو سعودی عرب بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرے گا اسرائیلی وزیر آزم بنیام نیتن یاہو کی نیو یورک میں ترک صدر رجب طعیب اردوان سے ملاقات اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی دنیان تعلقات میں بہتری حوصلہ افضاء ہے دونوں ممالک کی سیکیورٹی سروسز کے باہمی تعاون سے حملے روکے گئے اور جانے بچائی گئیں کینیڈا میں اس اکرانما حردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی واقعی کی تحقیقات کی حمایت کر دی امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن بھارت پر الزامات کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹین ٹروڈو کے الزامات انتہائی سنجیدہ نویت کے ہیں امریکہ ان تمام اقدامات کی حمایت کرے گا جس سے اس واقعی کی سچائی تک پہنچا جا سکے اور پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا آٹھ ہزار اکسو تریسٹ میٹر بلند مناسلو سر کرنے والی پہلی پاکستان خاتون بن گئی نیپال میں واقع ماؤنٹ مناسلو دنیا کی آٹھوی بلند چوٹی ہے نائلہ کیانی آٹھ ہزار میٹر سے بلند نو چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون